سب سے پہلے تو سر میں 1982 ایٹری تمام جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو نہیں موجود سر ہوں کی طرف سے ان کے بھی آپ میں اپنے اساتذہ اکرام کو سر میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے سر ہمیں ٹائن دیا اور آپ نے موقع دیا ہمیں کہ آپ یہاں پہ آئے سر ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی افضال کے ساتھ اور ہم جس طرح کہہ رہے تھے سر کہ آپ کی اہمیت اور آپ کی جو آپ کی جو کانٹیویشن ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو اگر میں ایک لفظ میں کہوں سر we are your products we are your products یہاں جو پہنچے ہیں سر اللہ کی ذات ہے اور جس طرح وہ الیکزنڈر نے کہا تھا سر کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آیا اور میرے استاد نے واپس مجھے اس آسمان پر پہنچا تو یہ سر مدب ہے یوں ہم اس وقت تو شاید ہم بچے تھے یا جو بھی تھا but with each every passing day we remembered you and we remember you میں ابھی بات کر رہا تھا شروع کرتے ہیں سر اختر عباس نکی صاحب سے ہم نے کیری کیچنگ بھی اختر عباس نکی صاحب کی کی ابراہین صاحب کی کی بہت ہم کرتے تھے بچے تھے لیکن سر آج بھی نکی صاحب کی جو کعپیاں ہیں املا درست کیجئے خوشخطی کا خیال رکھئے وہ آج بھی میں اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں مرشانہ کہ یہ یہ ہمارے ٹیچرز نہیں میں نے اپنے دونوں بچوں کو نہ بیکن آوس جانے دی ہے نہ روٹس جانے دی ہے they are all products of army public school because I am a product of Islamabad border school اور Islamabad college for boys اور آج ہم میرا خالی سر آٹھ نو جنرل سرونگ ہے اس وقت ICB IMS کے اور دس بارہ جنرلز ہم ریٹائر ہو جائے ہیں میں آرمی کی بات کر رہا ہوں یہ ندیم صابر ای وی ایم سر ٹو سٹار انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ٹری سٹار ہوگا یہ ایئر فورس میں کھڑا ہے یہ سب آپ کی products these are all your products اور آپ نے جو ہمیں سر تعلیم تو دی لیکن جو آپ نے تعلیم کی اوپر چیز دی وہ تربیت چیز ہے اور اس تربیت کی وجہ سے ہم یہاں پہنچیں تو یہ جتنی کلاس ہے سر whosoever is standing here we are indebted to you and we are grateful to you ایک ایک لفظ میں there is no words which can reciprocate which can pay back what contributions you have done you don't know what contributions you have done میں ابھی بتا رہا تھا کہ میں سعید اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیپ ہو گئی ہے پاکستان سٹڈیز کے تھے پاکستانیت کے اوپر اور پاکستان کی تاریخ جو ہے سر کسرانی صاحب پھڑے انہوں نے ہمیں پڑھائی ہے انہوں نے ہمیں پڑھائی ہے اور وہ آج بھی ہمارے ذہن میں علاباد کا ایڈریس ہو ریزولوشن پاکستان کا ہو ایڈیالوجی ہو سوورینٹی ہو وہ ہم نے کلاس آٹھویں نوویں میں پڑھی اور آج بھی ہمارے اندر ہماری پرسنیلیٹی کا ایسا بن گیا ہم نے